جی اگلی سوال بہن گوشتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تحجد کی نماز جو ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے یعنی علاج کرتی ہے چاہے بندہ دعا کرے یا نہ کرے بھائی دیکھئے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جسی طرف شاید اشارہ ہو سنن تنمیذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے وہ امامہ سے اور دیگر شایدت بلاد سے بھی ہے متعدد صحابہ سے مسند احمد میں بھی ہے شاید اگر مجھ سے بھول نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہوئے علیکم بی قیام اللہ علیہ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَمِنْهَا تُنَعْ لِعِثْمِ وَمَقْبْرَةٌ لِلِسَيِّئَاتِ تم قیام اللہ علیہ کا احتمام کرو اس لیے کہ قیام اللہ علیہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گذرے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے گناہوں سے روکنے والی ہیں اور سیئیات گناہوں وغیرہ کا کفارہ ہے یہاں تک یہ تین باتیں ہیں یہ تین فائدے یا تین وجوہات قیام اللہ علیہ کیا کہیں وہ صحیح ہیں البتہ طبرانی وغیرہ میں جو روایت ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں مطردد اللدہ ہمارے خیال سے ہیں یعنی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ صحیح نہیں یہ ضعیف سنت کے ساتھ ہے اگر اس کی طرف اشارہ ہے تو یہ ہے البتہ ایک مومن جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے اور یہ نیت رکھے کہ اللہ تعالی اس کے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا اللہ تعالی ہمیں بیماریوں شفاہ دے گا تو کوئی حرد نہیں سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ